برمان الرحیم اسلام علیکم پیارے پیارے یوٹو فیملی تو آج جو ٹپس آب لوگوں سے شیئر کرنے والی ہیں بہت زیادہ مفید ہیں اور زیرو کھوسٹ میں تیار ہونے والی ہیں تو ٹیکٹر جو اس طرح کی چیزیں بچوں کھلونے جو ہمارے گھر میں آتے ہیں وہ اس طرح کی جالی میں پیک ہوتے ہیں تو آج ہم اسی جالی کے بہت زیادہ مفید استعمال کرنے والے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے مفید استعمال کر سکتے ہیں ہاں جی تو یہ ہمیں پیسی سے ریشمی کپڑے جو ہوتے ہیں ان کے اقصر پیسیز بچ جاتے ہیں ریشمی کپڑے کے اندر ویسے ہی فلاوٹ ہوتے ہیں اس کو گلا گلا کرے تو پھول جاتا ہے تو اس کے نا ویسے ہی اس کو ڈپ کر کے دیکھنے سے جاگ بہت ہی اسٹھی اور زبرست بنتی ہے اس کو ہم نے اس جالی کے اندر ڈال لینا ہے اور ڈال کے اس کو ہم نے گیرہ دے دینا ہے اور اس کے یہ والی ٹپ کو بنانے کے لیے آپ کے ایک رپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا یہ دیکھیں جالی بھی اکثر بچوں کے لوگوں نے تو آتے رہتے ہیں اور جالی بھی آپ کے پاس ہوتی ہے گھر میں کپڑے بھی ہوتی ہیں تو آپ سے زبردست سی جو ہے نا بٹن دنے والی اورگنائزر آپ تیار کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جالی کو گیرہ کھول جائے گی اس طرح کا مسئلہ تو آپ تو ماشکز تیل کے لے کر آگے سے تھوڑا سا اس کو زلا دیں گے تو اس کے پیسز موڑ جائیں گے تو وہ بھی آپ کی مسئلہ ختم ہو جائے گے یہ دیکھیں بس زبردست اس کی جاگ بنتی ہے اور بہت زبردست فلاوٹ ہوتی ہے یہ دیکھیں اور فورا فورا فٹ افٹ منٹ میں اس کی اچھے سے برطن بہت سارے دل جائے گے یہ زیرو کوش میں تیار ہونے والا اورگنائزر ہے ہاں جی ہم دوسری ٹپ کی طرف آتے ہیں مارچس کی مارچس کی مارچس کے استعمال سردوں میں ویسے بڑھ جاتا ہے تو آج ہم مارچس کی تیلیوں کے لئے بہتر اورگنائزر تیار کرنے والے ہیں مارچس کی تیلیوں اکثر مرچلے کے آس پاس بکری پڑی رہتی ہیں جتنے بھی مرسین کو قابو کر لے لیکن پھر بھی بے قابو ہی رہتی ہیں تو ہم آج ایسا کہہ کرنے والے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی مارچس کی تیلیوں کے جو پریشانی ہیں جلانے کے بعد دردر بکری ہوتی ہیں وہ کبھی بھی نہیں بکریں گی تو مارچس کی جو تیلی ہیں جو ڈیبیاں ہوتی ہیں اکثر خالی بھی ہوتی ہیں جو ہم پینک دیتے ہیں ان کو تو آج کے بعد آپ ان کو بھی بلکل سنبھال سمال کے رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کے پاس جو بھی سلوشن گارمی ہے اس کے اوپر لگا لیں لگانے کے بعد اس کو اچھے سے پورے اپلا لیں مارچس جو خالی والی ہے نا ڈیبیا اس کے اوپر اپلا لیں اور اپلا لانے کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس فیلنگ مارچس بری ہوئی مارچس اس کو اس کے اوپر اٹیش کر دینا ہے یہ دیکھیں بلکل یہ احسان سی ٹیپس ہے اور بلکل اس کے اوپر کوئی آپ کا خرچ نہیں آیا اور دونوں چیزیں مارچس کے ہاں کی جو ڈیبیاں ہوتی ہیں وہ گھر میں موجود ہوتی کھالی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوئی ہے اب ہم جب بھی مارچس استعمال کریں گے تو اندر سے مارچس نگال لیں گے اس کو جلائیں گے جلانے کے بعد ہم نے اس کو بند کر کے تو اس کی اندر ڈالتے جائیں گے تو اس سے ہمارچس بھی صاف رہے گا اور تو جو ہماری خالی ڈیبیاں دردر گمتی پھر تیرہتی تو ان کا بھی بہترین استعمال ہے ہو گیا تو یہ دیکھیں بہت زبرس ٹیپ ہے ہاں جی آج کی جو تیسری ٹیپ ہے وہ اس کو چینی کو لے کر ہے جو ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے اکثر یہ مسئلہ ہر گھر میں دن در پیش رہتا ہے یا کب چینی کا اوپر والا ڈکن گلہ ہو جاتا ہے تو کبھی چین کے اندر ہم گلہ چمچ ڈالیں تب ہی ایسا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو اتنی بریک چنٹیاں ہوتی ہیں لیکن ان کا نکالہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو آج چنٹیوں کا بہترین ہن لے کر میں آپ لوگوں کے لیے ہن لے کر آئی ہوں کہ آپ لوگ کہیں کہ یہ تو بہت زبرس ٹیپ ہے اور سارے میرے نئے دیکھنے والے اس کو ٹیپ کو ضرور اپلائے کریں گے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ویننگرد جو ہوتا ہے سرکہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے گھر میں موجود ہوتا ہے سرکہ ہم نے دو سے تین ڈروپ لے نہیں ہے اور اس کو لے کر ہم ٹیشو پر پر سے یا کسی بھی برش پر گیرہ سے لے کر اس کو ہم نے جو اس کا ڈکن ہے اس کے ڈپن کے اوپر اچھی طرح سے اور سائٹوں پر یہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ جو گیڑیوں کا انٹرنس پوائنٹ ہے تو یہاں سے داخل ہو سکتی ہیں آپ کا انٹرکنا کھلا بھی رہ جائے تو گیڑیوں کبھی بھی آپ کی ڈپن کے اندر نہیں چاہیں گے یہاں سے ہم نے یہاں پر اپلائی کر دینا جو ویننگرد ہلکہ ہلکہ سا سارے ڈپن کو لکا دینا تو ویننگرد کا کوئی بھی جو ہوتا ہے اس کا سائٹ فیکٹ میں کوئی بھی اس کا نقصان نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں اب آج کے بعد جو کیڑیاں ہوں گی نا چونٹیاں ہوں گی تو ان سے تو آپ کی میشہ میشہ کیلئے جان چھوٹ جائے گی کیونکہ جیس کی کھشبوجہ ہوتی بھی تیز ہوتی بھی نہیں کر گی تو چونٹیاں کبھی بھی آپ کی ڈپن کے پاس نہیں آئیں گی ہاں جی تو آج کی جو میری ٹپیں بہت بہت زیادہ مقفید ہیں بہت سے بہنوں کا مسئلے کا حال ہے اکثر جو ہماری ڈپن ہوتے ہیں نمک میچ والے گی والے اچار والے یا چینی والے تو وہ بہت زیادہ اوپر سے گندے ہو جاتے ہیں دوسرے ہیں ان کے ڈسٹ مٹی گھی تیل وغیرہ لگنے سے اتنے چکن چکنہٹ پیدا ہو جاتی ہے جو اکثر جو ڈیزائن بار ایک بریک ہو تو ان کے اندر تو بہت زیادہ چکنہٹ پھنس جاتی ہے اور جتنے ہمارزین کو ہم نہ مل مل کر دھو لیں لیکن ان کے چکنہٹ نہیں دور ہوتی تو آج میں اس کا ایسا آپ لوگوں کے اس مل بتاؤں گے کہ آپ کے جو جتنے میڈپے ہیں تو آپ آج سے جتنے گھر میں ڈیبوں کے ڈکنے وہ بھی سے دونوں شروع کر دیں گے تو بہت ہی کم خرچ میں اور بہت ہی زبردس سی یہ ٹیپ ہے تو آپ لوگ اس کو لازمی پلائیں گا اور زیرو میٹر بالکل آپ کے یہاں جو ڈیبوں کے ڈکنے وہ نکلائیں گے اور آپ کو کہیں بھی زیادہ زور ازمائی کھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی سردی ہیں تو سردی میں ہم گرم پانی کا استعمال کریں گے اور موسم گرمی کا ہو تو نارمل سادہ پانی جو مطلب تازہ پانی ہوتا ہے اس کا استعمال کریں گے اس کے اندر ہم نے ڈال لیا ہے وینیگر چار سے پانچ چمچ وینیگر چار سے پانچ چمچ اس کے اندر مار جائے گا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال لیا ہے صرف صرف آپ جو بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ ایک چمچ بھر کا صرف کا اس کے اندر ڈالیں گے ہاں جی تو صرف اور وینیگر کا یہ دیکھیں کمبینیشن اور کتنی زبردست وہ کہتے ہیں پولہ شروع ہو گیا تو اس کو ہم نے اچھے سمکس کالے مکس کانے کے بعد جتنے بھی آپ کے چکنائے والے ڈکن ہیں گندے ڈکن گندے سے گندے جو بھی ڈکن ہوں گے آپ کے وہ آپ نے اس کے اندر پانچ منٹ کے لیے بھی آپ نے ڈپ نہیں کرنا ہے آپ کو دو سے تین منٹ کے آپ کو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا کرم پانی کے اندر اس کو آپ نے ڈپ کرتے جانے ہیں تو پہلے کو ڈپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو مبیشک فوراں اٹھا کر اٹھا لیں اور ایک برش جو ہوتا ہے دانتوں والا وہ آپ کے کتنے کام آ سکتا ہے یقین جانے یہ آپ لوگ ہیران رہ جائیں گے ہاں جی تو دو سے تین منٹ کے لیے میں نے اس کو ڈپ کیا زیادہ ڈپ نہیں کیا تو اب اب اس کا رزلٹ خود چاہ کر لیں یہ زبردست اور بہت کمال کی ٹپیں اور پانچ منٹ لگیں گے آپ کے جو چکنائے سے بھر ہوئے ڈکن وہ اس نے صاف ستھرے اور بالکل نئے نکور ہو جائیں گے یہ دیکھیں ہلکی ہاتھوں سے برش کی مدد سے آپ نے اس کی جتیمی ڈزائننگ بھی گئر ہے وہاں پہ برش لگاتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی ڈالتے جائیں وینگر والا اور سرف والا تو یہ دیکھیں ساری میل کچھ ایل جو ہوگی آپ کی منٹوں میں دور ہو جائے گی اکثر جو ہمارے ڈکن ہوتے ہیں پیرے پیرے جو ڈبے ہوتے ہیں ان کے پرنی زبردست ڈزائننگ بریق پریق ہوتی لیکن جب وہ گندے ہو جائیں تو ان کے اندر میل کچھ ایل پھنس کرتا ہے بہت برے لگتے ہیں تو اس کے حیل کے یہ بہت زبردست سی ٹیپ سے تو آپ اس کو لازمی پرائک کریں اور اس کے بعد اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے کمیٹ لازمی کریں اور شیئر کریں میرے جو نئے ویورس ہیں تو جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں ان کا میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اور اچھے اچھے سے لائک کرتے ہیں تو اس سے میری بہت زیادہ سفزائی ہوتی ہے یہ دیکھیں ویڈنگر کا استعمال آپ کی زندگی کو بہت ہی آسان کر دیتا ہے بہت ہی آسان کر دیتا ہے یہ دیکھیں ڈکن بلکل نئے زیرو میٹر کہیں بھی کوئی محل کچھ ایل اور کسی بھی ڈزائن کے اندر آگے کوئی بھی کچھ را پھنسا ہوا نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں سبردست اور بہت ہی اچھے اور سبردست لیکن پر ایک سب زیم پر ایک ڈزائننگ کے اندر بھی آپ کی محل کو جائلو جو کچھ رہے وہ سارا صاف ہو چاہے گا